پاکستانوں میں بہت سے منی بات سکتا ہوں کیونکہ میں پاکستان کی ساتھ پڑھا ہوں میرے بابا میرے بابا ایک ظلام ملک میں قادر ہوئے تھے انگریزوں کی ملائی تھی ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوشکس پتھو کہ تم ایک ازاد ملک میں پاکستان ہوئے تم میرے موجوانیوں سب سے پہلے مجھے ہے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے کیوں کہیں کہ آزم نے کیوں چندر جیت کی تھی ایک ازاد ملک کے لیے کیونکہ انگریز کے زمانی میں ہیں تو بہتر قانون چلتا تھا نظام بہتر چلتا تھا ہمارے پرے بتاتے ہیں چونی کم تھی قانون کی بارے دستی تھی بہتر تھی تو کیوں ہم نے آزادی مانگی ہم نے آزادی سلوک پاکستانیوں ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے قامہ ہے کہ لا الہ از اللہ یہ ہمارا اللہ صدی اللہ کیا ہے تیرے سلام کسی کے سامنے بھی سجد جگاتے ہیں رامہ ایپار نے جو شاہین ایپار کا شاہین کیا تھا ایپار کا شاہین تھا جو سنجیریں توڑ کے اوپر چلے گاتا تھا پر راضی کرتی کوئی قان کوئی غلام قان پہے کام نہیں کر سکتی غلام قان اچھے غلام لیتے صرف ازاد قوم میں بڑا قام بڑا نمبر دی اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرار دارے مجاسد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اسلام بھی قراری ریاست پرائیں گے کیونکہ کو مسئل دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے ایرام ایپار نے ایرام ایپار نے اپنی شاہی سے بتایا چکایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے لیکن قرآن میں بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جان مرے سکی میں سے چلا جاتا ہے مرہا ربی نے جو کہا کہ انسان اس وقت میں کسی قسام نہیں جھتوں گا اور اس لیے کا نگل ہوں پاکستان ہوئی ہم انگریز کی اور غلامی سے ازادی چاہتے تھے لیکن قائل یعظم نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندیوں کی غلامی کریں اس کی اور پاکستان بنا تھا لیکن آج ہم نہ پھلکوں کی برامی کے رہن آگے اس کی لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی برامی کبھی تھی تو پیرا ساتھی کی چنچو گڑی چیزے تو چندوئی ہم نے دے گے وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم نے دے گے جو لو ہے دل پہ لکھا ہے ہم نے دے گے ہم نے دے گے ہم نے دے گے تو میں نے بحثہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت سکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے کیوں پڑھائیں گے اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ویاست میں وہ کیا انقراب ہویا تھا کہ کنیا کی تاریخ بدل گئے تو پاکستان نے یہ سنا بات کہ ہم نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امانت کی تھی تو ہم جو آیت پاکستان میں ہم جو مدلے ہوں ہیں ہم صرف پیغام میں بچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلامی کو ان چوروں کو یہ کام کبھی تسکیم نہیں کرے گی ہمارا ہمارے عزید میڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب کھوڑے سا مسلمان تھے دو سپر پاور تھی اور انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو رومین ایمپار کو دوسرا جو پرشن ایمپار تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں انداد چاہیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام دے کے آ رہا ہوں اگر تم اس پیغام پر چلو گے اب بھی بیتری کے لیے نہیں چلو گے تمہاری پر پا دیا اور یہ چھ سا اٹھائیس اور چھ سا اٹھائیس اور چھ سا اٹھائیس اور وہ دس سال کے بعد دو نوع سپر پاور گھنے پہ پھین تھی یہ تاریخ ایسا ہے لیکن میں آؤ چاہتا ہوں فیصل وہ ذرا فیڈیو چلاو کہ جو آج کر کے ہمارے حکم رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم ہم اپنی نبی کی امت ہے لا یو اللہ اب یہ پیغام سنے جب میں آئے ہیں تو آپسن نے شایدی مان نہیں آئے ہیں مان نہیں آئے ہیں یہ کہ مسلم نہیں ہے عواز نہیں آئے ہیں میں آئے ہیں اور یہ پیغام س little کیا سوال ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ سارے بھائی تو جسے لگے ہوئے ہیں امریکہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہم نے جو درپس کینے ہیں جو میندی لگے ہیں سارے کے سارے آپ ہو جاتے ہیں اگر اس کا انکرس اپنا کے سن یہ ہے آپ کے لیے ایک کہتے ہیں کہ ہم پکاری ہیں ہم پکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی بلانی کر رہے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں 20 میٹر پر لگا رہے ہوا ہے اس لیے ہم مجھ بلانی کرنے کے لیے میرا سوال ان دو لوگو ہے ان گلوپ اور شخص کو دو میرا سوال ہے یہ 20 میٹر پر لگایا کس میں تیس سال تو ان دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہوئے تیس سال تو تیس سال تمہیں حکومت کی ہے تو غیر ایٹر پر کس میں لگا رہا ہے اور اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو پکاری ہیں اب مجھے یہ بتاؤ اب کی حضرت پر کس میں لگے بتاؤ کہ کہاں قائد عاظم محمد علی جناب کہاں پاکستان کا مورا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے بلان امریکہ کے چیتوں پاکستان کے بارے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بلان زندہ دیوے سکتے ہیں تو میں آج اب سب کے سام دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں پاکستانیوں آج میں پیغان سب کو دینا چاہتا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت منتون ان کو مان جائے گی جو پیسے کے خود کی پوجہ کرتے ہیں پاکستانیوں میں بات شروع لہر جو دو سے آج بھی پیری ایشیو میں میرے پاچے ہوگی یہاں پاچے کردی میں جب اس دنیا سے جان گیا میں اپنی اللہ سے انہاں کے سامنے لکھ جاندہ دیں میں صرف میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں